امام الحق کے ٹوئٹ سے متعلق سوال پر بابر کا صاف جواب تفصیلات آپ کو بتا رہے ہیں اس ویڈیو میں پاکستان کرکٹ ٹیم آئی سی سی ونڈے رینکنگ میں دو دن پہلی پوزیشن پر رہنے کے بعد پانچوے ونڈے میں شکست کی وجہ سے تیسری پوزیشن پر آگئی جس کے بعد بابر آزم نے پریس کانفرنس میں میچ کے متعلق اور ورلڈ کپ کے لیے لاحے عمل کے حوالے سے بات کی بابر آزم سے اس پریس کانفرنس میں پاکستانی ٹیم کے اوپنر بیٹر امام الحق کے گزشتہ دن میچ سے قبل کی گئے ٹوئٹ کے متعلق سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ امام الحق میچ نہ کھلانے کے باعث ناراض ہیں اسی لیے ایسا ٹوئٹ کیا بابر نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ انہوں نے خود ابھی تک اس ٹوئٹ کو نہیں پڑھا ہے جب موبائل دیکھیں گے تو اس معاملے کا پتہ چلے گا انہوں نے معامل حق کے ناراضگی کی افواہوں کی تردید کرتے کوئے بتایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہم ایک فاملی ہیں اور ہماری فاملی میں ناراضگی نہیں ہوتی ہماری ٹیم میں بے حد یک جہتی ہے اور ہمیشہ رہے گی ان کا کہنا تھا کہ اگر کبھی ہماری ٹیم میں کوئی ناراضگی ہو بھی جاتی ہے تو ہم اسے بغیر باہر لائے آپس میں حل کر لیتے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر بہت بھروسہ کرتے ہیں نیوزلینڈ کے خلاف آخری ونڈے میں ناکامی کے بعد پاکستان کی پہلی پوزیشن چھن جانے کے مطالق پوچھے گئے سوال پر بابر کا کہنا تھا کہ ایک میچ ہارنے کی وجہ سے پہلی پوزیشن ضرور چھن گئی ہے لیکن اس سے قبل ہم پہلی پوزیشن پر ہی تھے میچ میں کچھ غلطیاں ہوئیں جن کو اگلے میچز میں نہیں دہرائیں گے واضح رہے کہ امام الحق نے نیوزلینڈ کے خلاف پانچوے ونڈے میچ سے قبل ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے صبر کی تلقین کی تھی اس ٹویٹ کا سبب امام کو چوتھے اور پانچوے ونڈے میں ناک ہلانا بتایا جا رہا ہے اس ویڈیو سے صرف اتنا ہے ایسی ہی مزید قبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل